گھر سے جب جاتا ہے آخری کیا بات ہوئی ہے کب مل کے جاتا ہے اس ٹیم ان کی والدہ کی کیا کرنیشہ ہے وہ تو اس کے گھر کا ناظرداری گھر کا کتہ ہے اور پی ڈی ایم کا کتہ پی ڈی ایم والوں نے ایک کتہ پالا ہوئے ایسا تھا وہ ایک پھول تھا جو انہوں نے مثل دیا کہ اس کے کسی کو دکھسان نہ کس کوئی وقت وستہ مسکراتا رہتا تھا زلے شاہ کی میت کب تک جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے بعد آجے گی اور نماز جنازہ کا کب تک علام جو ہے وہ کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں راجعہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں آر این این ڈیجیٹل میڈیا ناظرین میں اس ٹیم سندہ میں موجود ہوں جہاں پہ زلے شاہ جو بچہ آج جو ہے وہ شہید ہوا ہے پولس گردی کا نشانہ بنا ہے اس کے گھر میں ہم موجود ہیں اس ٹیم ناظرین وہ کتنے بہن بھائی تھے وہ بچہ ہے تو سیدھا سادھا تھا خان صاحب سے اتنی محبت کرتا تھا کہ آج اس نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا جب انسان کا خون بہتا ہے تو کوئی نہ کوئی تبدیلیں آتی ہیں خون بہنے کے بعد بھی اگر ہمارے ملکی حالات بہتر ہو جاتے ہیں ان کے گھر والوں کے کیا سرات ہیں کب تک میت آئے گی گھر میں اس ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ آئے ہوں ہیں محلے دار بھی سارے موجود ہیں ان کے مامو میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بچہ کب گھر سے جاتا ہے کیا آخری بات ہوتی ہے کیا اس کو پتا تھا آج میرا یہ آخری دن ہے اور اس سادھا لو انسان کو کس طرح بدردی کے ساتھ جو ہے وہ پولس گردی کا نشانہ بنا کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے آئیے ہم ان سے گفتگو کر کے جانتے ہیں میرے ساتھ رہی ہے اسلام علیکم سر ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے نوجوان تھا بچہ تھا دو بہن بھائی تھے ماں باپ کا بیٹا تھا جوان تھا چاہے کچھ بھی ہو جاتا پولس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا مارنا نہیں چاہیے تھا کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ ریاستی سیدھی سیدھی ریاستی کر دی ہے اور یہ اس میں ملوث جو اناثر ہیں سب سے پہلے تو جو وزیر اللہ پنجاب محسن نکوی صاحب جنہوں نے ایک پورا من اور کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی اجتجاج ہو تو پھر آپ دفعہ تو پورا منہ کے ریلی تھی وہاں پہ تو محول ہی نہیں تھا اس نے یہ جس میں یہ ملوث ہے محسن نکوی صاحب اور جو پولس کے عالی افسرانہ جنہوں نے اس کی عطاعت کی اور اس کے اوپر یہ ظلم و ستم ہوا بہمانہ تشدد سے علاق کیا گیا یہ سمجھ لیں کہ یہ نہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رائے گا جائے گا انشاءاللہ اس کا ہم بدلہ لیں گے اور آخری سانس تھا کہ زلے شاہ ان کو پتا چلے گا کہ زلے شاہ کیا چیز تھا اور اس کے نام پہ اب ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے زلے شاہ نظر آئے گا انشاءاللہ سر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے جو ذمہ دران ہیں وہ کون ہیں کیا پنجاب حکومت ہے یا وفا کی حکومت ہے دیکھیں یہ نگران حکومت ہے جو واقعہ وہاں یہ آپ کے انڈراتی ہے ٹھیک ہے جس میں سب سے پہلے تو جو وزیر اللہ پنجاب ہیں محسن نکوی ہیں مگر وہ تو اس کے گھر کا نظرداری گھر کا کتہ ہے اور پی ڈی ایم کا کتہ پی ڈی ایم والوں نے ایک کتہ پالا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہے کہ جو وہ ظاہر ہے اوپر سے تو اسے کہ اماغ کس کا اگر نانا سناؤلہ کا شباہ شریف کا اور دوسرے جو اوپر بیٹھے ہیں جو اس کے ہیں سرپرست انسی کے اماغ پہ اس نے یہ کام کیا ہے نا اور یہ خون نہاک اس نے بھایا ہے وہ تو ایک سپیشل بیبی تھا وہ ایسا تھا ہی نہیں تھا وہ ایک پھول تھا جو انہوں نے مثل دیا کہ اس کے کسی کو دکسان نہ کس کو اقت وقت ہستہ مسکراتا رہتا تھا اس کو کسی کو آئی تھا کوئی نوٹان کوئی گالی کوئی کچھ بھی کوئی غلط بولا ہو وہ کوئی چکر ہی نہیں تھا وہ بندہ ہی سپیشل تھا ویسے بھی سپیشل تھا ویسے بھی اس کے سپیشل ہے ناظرین میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں زل شاہ کا میں نے خود زمان پارک میں انٹرویو کیا تھا انتہائی سادہ نفیس انسان نہ کسی سے کچھ لینا نہ کچھ دینا صرف خان صاحب کا دیوانہ پن بس مجھے خان صاحب سے ملنا ہے مجھے خان صاحب کی محبت ہے ہم انقلاب لائیں گے وہ ایسی باتیں کرتا تھا لیکن سادہ لوگوں کے اوپر اس طرح اکسپائر شیل چلانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست گردی ہی کہے جائے گی مزید ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی ورکرز ان کے گھر میں آئے ہیں کون کون لوگ آ چکے ہیں کیا اس کے خلاف ابھی پرچہ درج ہو چکا ہے یا نہیں ہوا یہ بھی ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں جی دیکھیں نا اس وقت جو پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی جو زلی شاہ کے والد ہیں اس وقت ابنان خان صاحب سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو جتنے ہیں نا وہ محمود رشید ہو گئے حماد ازر ہو گئے بیگم یاسمین راشد ہو گئی اور جو اور بھی اکرم اسمان ہو گئی ہے یہ کافی جو ہیں وہ وہاں پہ سرویسز اسپیٹل میں بھی پہنچ گئے تھے اور سب کچھ اس وقت سارے زمان پر اس میں ریسکورس تھانے میں ایف آئی آر کے اندراج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹ سکی کیونکہ وہ جو ہے کہ وہ اپنی مرضی کی کارنا چاہتے ہیں کہ بھئی اسے ایک حادثے کا رنگ دینا چاہتے ہیں جو بہیمانہ ان کے پولیس کے بہیمانہ تشدد سے وہ قتل ہوا ہے وہ شہید ہوا ہے آج بڑا مقدس دن تھا کہ شب قدر کا دن تھا انہوں نے اس دن کو میرا رب اس کے انصاف کرے گا انشاءاللہ ان لوگوں کو کیفری کردار تک پہنچائے گا میرا رب سر ایف آئی آر کیوں نہیں بھی تک کٹی جا رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بھوکالا کی ٹیم بھی مجود ہے ہم وہاں ہی سے آئے ابھی پولیس اسٹیشن سے کیا چاہتے ہیں پولیس والے اب مزید پولیس والے دیکھیں پولیس والے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نئی حادثہ ہے یہ یہ قتل نہیں ہے مگر پولیس والوں نے قتل کیا ہے میں اوپن لیس صاف واضح کہتا ہوں کہ موسن نکوی کی عاشروات پہ پولیس والوں نے قتل کیا ہے اس کی فوٹیج بھی ہیں وہ لوگوں کا سب کچھ ہے سامنے نظر آ رہا ہے پھر پولیس والے کہیں کہ نہیں ہوا حادثہ ہوا ہے تو یہ تو پھر سرا سا زیادہ انشاءاللہ اس کا ہم بدلہ لیں گے اور بتائیں گے انہیں ایک نشانِ اقرد بنا دیں گے کہ آنے والی نصریں ان کی یاد کریں گی یہ کام جو نے کیا ہے سر زل شاہ کی میت کب تک جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے بعد آ جائے گی اور نماز جنازہ کا کب تک اعلان جو ہے وہ کیا جائے گی دیکھیں ایسے ہے کہ ابھی تو ایف آئی ایر ہوگی ایف آئی ایر ابھی تک نہیں ہوگی وہ سب اس کے والد صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی اس کا چھوٹا وہاں بھی بیٹھا ہوگا ہے ابھی تک ایف آئی ایر نہیں ہو سکی ایف آئی ایر جب ہوگی تو اس کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے جائے گی اس وقت ڈیڈ آس میں اس کی باڈی ہے ابھی میں تھوڑے دیر پہلے رابطہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ ابھی ایف آئی ایر نہیں ہو سکی ایف آئی ایر وہ دینے میں اس وقت پولیس تال مٹول کر رہی ہے جس وقت ایف آئی ہوگی تو اس کے بعد ہوگا پھر اس کے بعد جب پوسٹ مارٹم کے بعد باڈی آئے گی تو اس کے بعد اس کے والد بھی بھائی بھی آئے گا وہ فیصلہ کریں گے کس وقت نماز جنازہ کا ٹائم رکھنا زلے شاہ گھر سے جب جاتا ہے آخری کیا بات ہوئی ہے کب مل کے جاتا ہے اس ٹائم ان کی والدہ کی کیا کنڈیشن ان کی والدہ اس وقت نہ انہیں سلا دیا گیا ہے انجیکشن لگا کے کنڈیشن بہت ہی سیریس ہے اولاد جس کی جوان اولاد جس کی بھری ایک مائل لٹ جائے دن دہاڑے تو اس کا کیا حال ہوگا یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ روزانہ تیار اس کا ایک جنون تھا کہ بھئی عمران خان وہ عمران خان نہیں تھا وہ پاکستان تھا وہ پاکستان کے لیے کر رہا تھا اس کا ایک مشن تھا جو وہ پاکستان کے لیے تو اس کا وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہم مارت کے یہ مشن اس کا ختم ہو جائے گا یہ اور آگے جائے گا یہ زیادہ بڑے گا ان لوگوں کو پتا چلے گا ان لوگوں کو کہ یہ مشن اب ختم نہیں ہوا یہ مشن اب ہر گھر سے ذلہ شاہ نکلے گا ناظرین یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ سات آٹھ گھنٹے اس وقت کو ہو چکے ہیں اور ابھی تک ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے یہ ہماری ریاستی گردی ہی ہے کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس بچے کو مظلوم کو نہاک جو ہے وہ مارا گیا اور پولس گردی کا نشانہ بنایا گیا اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا لیکن ناظرین کسی کا خون رائے گا نہیں جانے دیتے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ایک انصاف کرنے والی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس واقعے کی جتنی مضمت کریں اتنی کام ہے ایک ایسا بچہ جو کہ سادہ لو تھا بالکل محبت کرنے والا اور اس نے خان صاحب کی محبت میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے ہم ان کا دکھ میں اس گھر میں ہم مجود ہیں ان کی دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ شامل ہیں انشاءاللہ مزید جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ راجہ نسیر کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس آرم انہیں دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ